اوہے چونہ لگا دیا چونہ لگا دیا ہم لوگوں کو بول کے ویکنڈ کا وار پورے ہفتے کا اپیسوڈ چپکا دیا پر میں اس میں خوش ہوں پھر بھی کیونکہ ایٹلیس سلمان بھائی کی بلشٹ باتیں سننے کو نہیں ملیا میں ہمیں کچھ اچھا ہی سننے کو ملا اپیسوڈ مزے گا بھی تھا اور کرنج بھی تھا منور اچھا ہے منور برا ہے منور فیک ہے منور میں یہ منور وہ منور پوری دنیا کا سب سے برا انسان ہے ہوگا نہیں ہوگا ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے ابھی ہم بات کریں گے منور نے کچھ کمایا ہے نہیں کمایا ہے منور نے اس سیزن میں دو دوست بہت پکے کما لی ہیں وہ ہیں وکی اور ابھی شیخ پورے اپیسوڈ میں یہ دو دوست جو تھے نا وہ کہیں نہ کہیں منور کے لیے اچھے پوائنٹس کلیکٹ کر رہے تھے منور کو جا کے سمجھا رہے تھے منور کو پروٹیکٹ کر رہے تھے منور کے لیے لڑ بھی رہے تھے اور کہیں نہ کہیں ہماری جو ٹو مینٹ انسٹینٹ ویلن ہے رنکو جی وہ بھی منور کو پروٹیکٹ کر رہی تھی منور کے لیے سمجھ رہی تھی منور کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی and on the other hand پورے گھر کی تو بات بات میں کریں گے پہلے چنٹو اور عیشہ دونوں فلان منور کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہوئے کیونکہ ان کو وہ موقع مل گیا جو آئے گا آئے گا اس کا بدلہ لینے کا عیشہ کو موقع مل گیا اور اس نے اپنے اندر گرج رکھا ہوا تھا ایسا فیل ہو رہا ہے کیونکہ وہ ہر جگہ لگی پڑی یا ہاتھ دھو کے ہر کسی کو منور کے خلاف کرنے چنٹو بھی سے منارہ کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرنی ہے ہم نے منارہ بھی پیچھے جا کے دو دو منٹوں میں پلٹ رہی ہے منارہ ہاں نہ یہ وہ مگر کیسے ہاں یہ کر رہی ہے منارہ ایک ایک سیکنڈ میں پلٹی ہے I know تین دن کا اپیسوڈ ہمیں دکھایا گیا ہے اور وہ تین دن میں بہت کچھ ہوا ہوگا لیکن ایک ایک ہمیں تو ایسا فیل ہوا نا کہ ابھی ابھی ہو رہا ہے اب ہو رہا ہے اب ہو رہا ہے تو وہ اس کے جو سوچز آئے ہیں نا بھلے وہ چار چار گھنٹے بعد آئے ہیں پہلے اس کو آئیشہ نے کچھ بول دیا چار گھنٹے اس کے دماغ میں بات پھسی تھی منارہ کے دماغ میں باتیں پھسی رہ جاتی ہیں اور وہ ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ وہ جس طرح کا کر رہی تھی کام ادھر ایک بات پھر تھوڑے بعد پھر یہ پھر وہ اور منور کے لیے اس کے دل میں پائل اپ ہو رہی ہیں چیزیں جن میں چنٹو اور ایشہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے ٹھیک ہے منارہ دیکھو لیکن کیا امیزنگ لی آج منور نے منور کو کلیارٹی دیئے لیکن اس کلیارٹی پہ بھی آئیں گے منور کی بات کر لیتا ہے نا پہلے منور تو اپنے دماغ میں ببل لے کے بیٹھوئی تھی بگ بوس مجھے لگ رہا تھا میں اور منور کٹھے ٹروفی اٹھائیں گے ہم دونوں کٹھے جیتیں گے یہ کون سا سیزن چل رہا ہے یہ کہاں سے ہو گیا یہ تو میں نے جب کپل سیزن بلایا تھا تب بھی میں نے یہ نہیں کیا تھا وہ جوڑی آئی تھی نا ایک سیزن میں سیزن ساتھ میں میں نے تب بھی انڈویجولی ٹروفی دے دی تھی یہ کہاں سے میں تجھے تم دونوں کو ٹروفی کہاں سے دے دوں اب منورہ نا منوری اتنی فرسٹریٹ ہو چکی ہے کہ وہ ایک بندے کے لیے اس کے پیچھے واش روم جانے کو گھسنے کو تیار ہو گئی ہوئی اب میں اس کو نہ کلیر کروں گا نہ میں اس کے اوپر کوئی سوال کروں گا یہ اس کی پرسنل چوئیس ہے یہ آپ لوگ خود اپنے دماغ میں سوچو کہ ایک لڑکی کس حد تک جا سکتی ہے کہ وہ ٹیلی ویجن کے اوپر ایک لڑکے کو روکنے کے لیے اس کے پیچھے واش روم میں جا سکتی ہے اس کو منانے کے لیے ٹھیک ہے جب اسے پتہ ہے کہ اتنے کیمرہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور باہر کیا باتیں منیں گی اور سوری بھی بول رہی ہے لیکن تھوڑی دے بعد جا کہ جیسے ہی عیشہ اور چنٹو لوگوں نے اس کا برین واش کیا تو وہ آکے واپس لڑ بھی رہی ہے کہ یو ڈانٹ ڈیزرف می منور کیونکہ منور نے اس کو بلا تھا یو ڈانٹ ڈیزرف می بیسیکلی منارہ سیریسلی ڈانٹ ڈیزرف منور کیونکہ منور کے سر کے اوپر یہ گھونکی بوری لادی ہوئی تھی بگ بوس نے اب پتہ نہیں بگ بوس کے پاس سوری منارہ کے پاس بگ بوس کی کونسی اشلیل ویڈیو ہے کہ بگ بوس فسے ہوئے ہیں وہ بلیک میل کر کے آئے ہوئے ہیں کہ ویڈیو لیگ کر دوں گی میں میں بتا رہی ہوں تو اس چکر میں وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور یہی چکر ہے کہ سلمان بھائی نہیں آجائے کہ میں منارہ سے ریلیٹ کر پا رہا ہوں کیونکہ منارہ سے تو منارہ نہیں ریلیٹ کر پا رہی تو سلمان میں کیسے ریلیٹ کر پا رہے ہیں پھر اس کے بعد منارہ کے بہت سارا ایشو ہوئے ہیں ادھر ادھر یہ وہ وہ بیچ میں ہمارے پرانا چاول جو آپ سب کو پتا ہے کون ہے پرانا چاول بتاؤ مجھے کمنٹ میں بتاؤ جلدی سے کون ہے پرانا چاول لیکن اگر آپ لیٹ ہوگے تو میں بتا دیتا ہوں ہمارے پرانا چاول ہے نیل بھٹ جو کہ اچھے ہو بورے ہو observe وہ بہت تائیڈ کرتے ہیں چیزیں انہوں نے observe کر لیا ہوئے کہ she's in denial وہ ہے feeling نہیں ہے اور اس نے بھی واشنو میں جاتے ٹائم بولا کہ مجھے سمجھ لگ رہی کیا feeling ہے میرے اندر پل رہی hormonal changes ہوتے ہیں چیزیں آتی ہیں feel ہوتی ہیں تھوڑے بعد change ہو جاتی ہے part of life ٹھیک ہے اب وہ لڑکی جو دو مہینے سے منور کے ساتھ ہے وہ ایسے act کر رہی ہے کہ چار سال سے منور کے ساتھ ہے ادھر دو دو تین تین سال والی لڑکیاں چھوڑ جاتی ہیں آٹھ سال والی چھوڑ جاتی ہیں پہلا آٹھ سال کا میرا میں اپنا score بتا رہا ہوں دوسرا ایک سال کا تیسرا ڈیڑھ سال کا score اپنے بھی اچھے خاصے ہیں لیکن چھوڑ جاتی ہیں چھوڑ جاتی ہیں آپ بھی move on ہو جاتے ہیں وہ بھی move on ہو جاتی ہیں life life happens bro نیل بھٹ ہے نا اس کی بھی ایک بات اچھی ہے کہ وہ صحیح جگہ stand لینے کے at least کوشش کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے یہی ریزن ہے کہ بگ بوز نے بولا یہ میرا سندھی تالٹ اس کو نہیں نکل لیں دوں گا کس کو نکال لوں کس کو نکال لوں رائیڈر چل تو نکل جن جن لوگوں نے بولے مجھے جانا ہے شو سے بگ بوز نے بوری اب اس سرہ پیک کرنا شروع کر دی ہے سب کا کیونکہ ان لوگوں نے تو وہ لی نہیں ہوئی تھی کیا ہوتی ہے ایم جی اگر لی بھی تھی تو ہفتے پورے دس ہفتوں کی ایم جی ملتی ہے بھائی جان تو میں گیر کیوں رہا ہوں اچھا اصل میں سین پتا ہے کیا میں بتاتا ہوں میرے ریڈ ڈنجن میں لائٹنگ کا ایشو ہے تو میں نے جو کیمرے کی اپنی لائٹنگ وہ ان کی ہوئی اور وہ سیدھی پڑتی آنکھوں میں تو میں آنکھیں بند کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وجہ سے جب تک آنکھیں کھولی تو آپ کا بیلنس ایشو بھی ہوتا ہے اچھا اب منور دیکھو منور کے اوپر بھی بات کریں گے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات کرنیے پر پہلے اس کنورسیشن کے اوپر بات کر لیں کہ منور نے منارہ کو کیا چپ کرایا ہے منور نے پورے سیزن کو کمپریس کر کے منارہ کو چپ کرا دیئے اس نے بولا ابھی شیخ سے لڑتی تھی تم تینوں میرے دوست تھے میں باہر آتا تھا میں کنفیوز ہوتا تھا کس کے پاس جاگے بیٹھوں ابھی شیخ وکی سے لڑ پڑا وہ اس کے پاس نہیں آتا تھا وہ اس کے پاس نہیں آتا تھا تم لوگوں کو میری سیٹویشن کا پتہ ہے میں کیسے سروائیف کر رہا تھا وہ جگنا جی اور رنگو جی نے تجھے نومینیٹ کر دیا تو نے تین دن ان کا جینہ حرام کر دیا تھا میں پھر بھی تیرا ساتھ دیتا رہا تجھے سمجھاتا رہا بٹ ایکچولی میں اب پانی منور کے سر کے اوپر چلا گیا ہے کیونکہ منور جو ہے نا منور کچھ لوگ جو ہے نا بگ بوز نے اس بار اپنے ویورز خود خراب کی ہیں میں بتاتا ہوں اس کے بیچے کیا حصیل ہے کچھ پلئیر اس سیزن میں ایسے آئے تھے جو آئیڈیل پلئیرز تھے آئیڈیل جن کے ساتھ شو ایسا بن سکتا تھا کہ بگ بوز ختم کر دیتا سیزن کو پھاڑ دیتا یہ سیزن کسی مقابلے میں نہیں آتا سیزن تھرٹین کی ٹی آر پی کو پھاڑ کے نکل جاتا ان لوگوں کے میں نام بتاتا ہوں منور وکی ابیشیک نیل بھٹ پرانا چاول ہے تھوڑا دیر سے سمجھ لگتی ہے اس کو چیز ہے لیکن سٹیل اس کو سمجھ لگتی ہے رنکو جی یہ پانچ وہ پلیئر ہیں جو گھر سے اپنے کانٹریکٹ پہ لکھ کے لے کے آئے تھے کہ بگ بوز جو بولیں گے ہم وہی کریں گے بگ بوز مہان ہے ہمارے گھر کی شان ہے بگ بوز بگ بوز بگ بوز یہ اپنے سر پہ ٹیٹو کر آگے آیا تھے بگ بوز کا یہ وہ بندے تھے انہوں نے بلکل وہی وہی کام کی ہیں جو بگ بوز نے ان کو بول لے ہیں بگ بوز نے بولا منارہ کی ٹوکری گون کی سر پہ لاد کے چلو وہ چلے بگ بوز نے وکی کو جو جو ہنٹس دیئے وکی نے پکڑے رنگکو جی کو ہنٹ دیا آپ شوز میں مین نیگٹیو لیڈ کرتی ہیں اس نے اس دن سے وہ کوٹا پکڑ لیا ابیشیک کو ابیشیک کچھ بھی کرے بگ بوز کے حکم کے اوپر وہ جی حضور کر کے کھڑا ہوئے ٹھیک ہے نیل بھٹ نیل بھٹ اپنے پوائنٹس کلیر کرتا ہے لیکن اس کے لیے کیا ہے گوڑ ہے میرے لیے بگ بوز گوڑ ہے ہم سب کے گوڑ ہیں یہاں پہ بگ بوز تو یہ وہ پلیئرز تھے جو شائن کرتے سیزن میں یہ وہ پلیئر تھے جو اپنی جان لگانے کے لیے تیار تھے سیزن میں لیکن بگ بوز نے کیا بگ بوز نے کرائیں چول والی لڑائیاں دودھ ختم ہو گیا اس پر لڑو پانی بھرنے پر لڑو میاں بیوی کی لڑائیاں اب بھی شیخ کو تیار وکی کو تیار کرنے لگ گئے نیل کے خلاف اور نیل کو تیار کرنے لگ گئے وکی کے خلاف کہ بھائی یہ وہ لڑے چول میں بیویوں کے پیچھے دو بھائی لڑ پڑتے ہیں وہ پروپٹی میں حصہ ہو جائے تھے اور وہ لڑے بھی ان کے دماغ ہو گئے پرانا چاہول تو اب یہی چاہتا ہے کہ بگ بوس دیکھو بگ بوس وکی کا اور میرا بٹوارا ہونا چاہیے آدھے گھر میں لائن لگو آدھا حصہ وکی کا آدھا حصہ میرا وہ یہاں تک پہنچ چکے ہوئے ٹاس میں بھی آپ نے دیکھا کہ دونوں کو لیدہ لیدہ ٹیم منائی ٹھیک ہے منور کی گیم خراب کی گونکی بوری سر پہ لاد کے اس طرح بگ بوس نے چگلیاں کر کر کے انپٹ دے دے کے شوک کی ماں بہین ایک کر دی اب منور جو بندہ ہے اس نے جی حضوری کی ہر ٹائنگ گونکی بوری سر پہ لاد کے چلا چلا اس کو جتنی اندر گئی جتنی ڈیپ ڈاؤن گئی اس نے سمالی کیونکہ بگ بوس کا حکم تھا لیکن اب بگ بوس نے کیا کیا بگ بوس نے منور سے ایسے پلہ جھاڑ لیا اپنی کمیز چھڑوالی وہ چھوٹا بچے ہوتے ہیں کمیز پکڑ لیتے ہیں بڑوں کی ایسے چلتے رہتے ہیں کئی دفعہ وہ گھوم جاتے تو کسی اننون کی کمیز پکڑ لیتا تو بگ بوس نے ایسے کر کے چھوٹا آگے نکل گئے بگ بوس آئیشہ ڈالی سب کچھ اس کے اوپر پائل آن کرنا شروع ہو گئے وہ بیچارہ منٹلی فسٹریٹ ہونے لگ گیا اس کی گیم ختم کر دی بگ بوس نے ہر کسی کی گیم ختم کی اس سیزن میں یہ یہ بگ بوس خود فلیش بیک میں جاؤ کہ سیزن تھرٹین میں آپ کا شوک کیا تھا اور سیزن اس میں آپ کا شوک کیا ہے کیونکہ پرسنلی میرا سیزن تھرٹین فیوریٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس سیزن سے مجھے دو میرے بیسٹ پلیئر ملے ہوئے ہیں ششان ششان بھو رہا ہوں علی حارس 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 روف کیوں آ رہا ہے دماغ میں آسیم ریاض اور شکلا صاحب شکلا صاحب ریسٹ ان پیس ہو گئے وہ تو یہ دو پلیئر بیسٹ نکلے اور یہ وہ دو پلیئر تھے کہ دونوں جی جاتے ہیں مسئلہ نہیں تھا لیکن بگ بوز نے بائسنس کی اس سیزن میں بھی اینڈ میں جا کے تو اس وجہ سے مجھے فیر ہوتا ہے کہ بائسنس کے بھی نہ جیتا ہوتا شکلا تو مجھے مسئلہ نہیں ہوتا اسی طرح سیزن ٹین تھا میرے خیال منو منویر والا وہ بھی ون آف می فیوریٹ سیزن میں سے ہے سیزن نائن بھی مجھے اچھا لگتا تھا لیکن اس میں بینڈ میں انہوں نے پرنس کو جتا دیا بلا وجہ بائسنس کر کے تو یہ چیزیں نا فیل ہوتی ہیں مجھے یہ چیزوں سے میرا دل اٹھتا ہے اور ابھی منوور کے ساتھ کیا کیا انہوں نے منوور کے ساتھ اس کی گل فرنڈ ڈال دی اس کی بجانا شروع ہو گئے لیکن اٹلیسٹ کچھ لوگ ابھی دماغ کے ہیں شو میں جن میں منوور کے ساتھ ہے ابھی شیخ اور نیل اٹلیسٹ نیل سائیڈ سے ہی لیتا ہے نیل کا یہ ہے کہ میں نے سائیڈ سے ہی لینی ہے ابھی شیخ نیل پرانا چاول ابھی شیخ ہو گیا پھر ٹو مینٹ انسٹل وینل رنکو ہو گئی اور ہمارے ماسٹر مائنڈ وکی یہ پانچ لوگ اٹلیسٹ اس کو سمجھ نیوشت کریں باقی سب نے اس کی طرح سے پلا جھاڑا ہو گیا فنی لگی بڑی کہ پرانا چاول اور ان کی بیوی چڑھے لنا مستیاں کر رہا تھا تو ابھی شیخ بیٹا مجھے شادی کرنی ہے بیگ بوس ہے مجھے بیگ بوس کو بولو مجھے شادی کرتی سیم پینچ ہو جاتی کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے جب آپ کے سب دوست شادیاں کر کے مس زندگی گزار ہوتا ہے لیکن پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ صفات ہے کہ انٹیکلے مس زندگی گزار رہے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا چل رہا ہے اور میں سب کہیں بول رہا ہوں سمجھ لو جو لوگ مجھے جانتے ہیں میرے دوستوں کو جانتے ہیں تو میں خوش ہوں بھائی جان میں خوش ہوں اور جس سے اللہ نے بچانا تھا مجھے بچا لیا میں بڑا خوش ہوں اچھا اب ویکنڈ کے وار میں کچھ بھی نہیں دکھایا گیا ہمیں کیونکہ سارا اپیسوڈ تو کنڈکٹ ہو گیا پرانے اپیسوڈ کی کلپس دکھانے میں اور اس اپیسوڈ کی کلپس میں آئیشہ جو ہے اس کو پتہ نہیں کوئی سائیکلوجیکل ایشو ہے وہ بھوش ہو رہی ہے اب وہ میڈیکل روم میں گئی ہیں تو منہ باہر ایسے کھڑا وہ ایسا فیر ہو رہا تھا منہ کی پھٹی ہوئے تین مہینے پہلے کوئی کانڈ تو نہیں کرایا میں وہ پاپا والی فیلنگ آ رہی تھے وہ پاپا نہیں میڈیکل روم کے باہر کھڑے ہوتے یا وہ سلمان بھائی جو مووی سے اکشے بھائی جو مووی سے پہلے آتا ہے اوہ کیا فوفو بیوی اندر ہے تو ماہ ماری کے دوران کپڑا وہ والی فیلنگ آ رہی تھی تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بیوی اندر ہے اور شوہر باہر کھڑا ویٹ کر رہا ہے کیا خبر آئے گی لڑکی ہوگی للہ ہوگا لیلی ہوگی کیا ہوگا وہ والی فیلنگ آ رہی تھی اب منارہ کی سائل لیں گے سلمان بھائی جو کہ میرے ساب سے فضول طریقہ ہے کیونکہ منارہ کو اتنا اتنا فیڈ کر دیا ہے اتنا فیڈ کر دیا ہے کہ وہ تو پہلے دن سے بری لگ رہی تھی لیکن اب ایکسٹریم وہ بری سے بری ہی لگتی جا رہی ہے باقی اپیسوڈ کے اوپر اوورال میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا بور ہوں کیونکہ شو نا مزا نہیں دے رہا لیکن میں ایک چیز اور کلیئر کر دیتا ہوں بور ہوا ہوں میں اپیسوڈ لیکن 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 ویکنڈ کا وار پہ عمومر میں جتنا بور ہوتا ہوں اس سے تو میں بہت زیادہ انٹرٹین ہوں کیونکہ کل اب جب سلمان میں بولنا شروع ہوں گے تو وہ پورا اپیسوڈ آیا ہے سلمان بھائی نہیں بور رہے سے اپیسوڈ اچھا تھا کیونکہ ہمیں شو دیکھنا ہے ہمیں سلمان بھائی کی اب بھونگی باتیں نہیں دیکھنی کیونکہ سلمان بھائی بھی وہ والے سلمان بھائی رہی نہیں جس کو شو کی فکر ہوتی تھی فور تو سیک اوف پیسہ آگے شو کر کے چلے جاتے ہیں سلمان بھائی اور وہ چیزیں میرے تو سمجھ سے باہر ہیں میرے انجوئیمنٹ سے باہر ہیں منارہ کی اور عیشہ کا بھی پھڑا ہوا بیچ میں عائشہ کا جس میں انہوں نے بولا ایک دوسرے پہ بات کرتے ہیں ٹانٹ ہوئے انڈویجوال سو جاؤ جاگے گروپ میں کپل میں سو جاؤ یہ تو وہ دونوں رات کو کٹھی سو رہی ہوتی ہیں باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور بول رہی ہوتی ہیں کہ ہم دونوں ابھی پرسنلی اتنے کنیکٹڈ نہیں ہیں بھائی تو پورا دن تم لوگ شو میں کٹھی بیٹھی ہوتی ہیں کیا ملدب مجھے سمجھ لاتی لوگوں کا کنیکشن کیا آج کل لوگوں میں اب اب بھی شیک اور وکی بھائی کا بھی برین واش کرنے کی کوشش کی عیشہ نے جس میں می بھی فور در ٹائم بھی فیل ہوا کہ وکی بھائی نے بولا کہ دیکھا یہ وہ وہ لیکن مجھے پتا ہے کہ وکی بھائی بہت سمارٹلی چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ ہر جگہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی اب جب منارہ واپس بھی لڑنا ہی تھی تو ابھی شیک بھی آیا ابھی شیک نے اس کو تب بھی بولا کہ یہ ایسا نہیں ہے تجھے اب بولا تو تُو لڑنے آگئی ہے کیا سین ہے ہم لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں بعد میں اس کو کہتے ہیں مزاق تھا یہ ایک بہت ہی کومنٹ طریقہ ہے اپنے گلتی کو ماننا بھی نہیں اور معافی مانگنا اور مزاق کر کے بات کو ختم کر دینا یہ بہت کومنٹ طریقہ ہے جب کوئی مجھے اپنی دل کی مجھے بھڑاس سنانے کے بعد اگر بولتا ہے نا میں مزاق کر رہا تھا مجھے وہ بندہ فیک لگتا ہے جو بندہ کہتا ہے نا ہاں یہ ہے مجھے برا لگا تھا وہ بندہ میں اس کا کنیکٹڈ رہوں گا میرا یہی سین ہے یہی منور نے بھی آج بولا کہ وکی بھائی سے دو افتوں سے بات نہیں ہوتی ہم بیٹھتے بھی نہیں لیکن وہ میرے دوست ہیں میرا بھی یہی سین ہے میں جو میرے مجھے کنیکٹڈ فیل ہوتا ہے نا جتا ہے میں اس کا کنیکٹڈ ہوں بھلے بات ہو رہی نہیں ہو رہی بات ختم ماں کی آنکھ ٹھیک ہے تو اسی طرح نا اپیسوڈ میں یہ جو دو بندے مجھے آج شائن کرتے دیکھیں نا یہ تین دوست میں چاہتا ہوں کہ یہ شو کے باہر بھی دوست رہیں منہ وکی اور ابیشیک ابیشیک اور وکی کا کافی تھوڑا مسئلہ ہو چکا ہوئے لیکن سٹل یار ابیشیک دوستی والا بندہ تو ہے یہ مانو نہیں مانو منہ کے لیے وہ اپنی دوستی کر رہا ہے اب ان تینوں کی دوستی کو تڑھوانے کے پیچھے بھی بگ بوز کا ہی ہاتھ ہے ٹھیک ہے اب جب دو دوست ہوتے ہیں نا وہ باتے بھی کرتے گیم کی باتے بھی کرتے جیسے منہ نے آج بولا کہ مجھے گیم کی باتے کرنے بھی مزا آتا تھا پہلے وکی کو بھی گیم کی باتے کرنے بھی مزا آتا ہے اور میں اس طرح نشو میں ہوں گا نا مجھے بھی گیم کی باتے کرنے بھی مزا آئے گا مجھے اپنی فیملی کی ٹینشنز نہیں لے کے چلنی بھائی میں آپ کو ایک چیز آ داؤں ہم لوگ نا اتنے فسٹریٹڈ جنریشن ہو چکی ہوئی ہے ہماری سوسائیٹی اتنی فسٹریٹڈ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم نا سکیپ چاہا رہے ہوتے ہیں اور جب ہم باہر جاتے ہیں اگر باہر جا کے بھی اپنے آفیس میں اپنے کام میں بھی گھر کی ٹینشن ہی پال نہیں ہے تو پھر کیا ٹینشن کیا فائدہ اس زندگی کا میں جب کام پہ گیا ہوتا ہوں شوٹ پہ گیا ہوتا ہوں میرا یہ سین ہوتا ہے میں کئی کئی ہفتے گھر فون بھی نہیں کرتا گھر سے فون آ جائے تو آ جائے میں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا پیس بھائی پیس خود بنانی پڑے گیا اصلا سو سال پہلے بھی تو فون نہیں تھا لوگ کام کرتے تھے نا کیا اتنے کنیکٹری رہنے کا کیا شوق چڑ گیا مجھے سمجھ لگتی اور کنیکٹری رہنے کے باسے منارہ جیسی منٹلی فسٹریٹی لڑکیاں بن رہی ہیں اور میں نے لٹرلی اس طرح کی لڑکیاں دیکھی ہیں اپنے ہی اندر کہانی بناتی ہیں اپنے ہی اندر ٹینشن بناتی ہیں اوور تھنکنگ کر کے خود ہی اس کا ریزولف کر لیتی ہیں خود ہی سوچ لیتی ہیں بعد میں رو بھی لیتی ہیں خود ہی اپنے اندر ہی سٹوری اینڈ بھی کر لیتی ہیں اور لٹرلی میں نے اس طرح کی لڑکیاں ڈیٹ کی ہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے معاملہ یہ ہم نے خود اپنے اوپر اتنی چیزیں کمپلیکس کی ہوئی ہیں تو میرا فنڈا چل ہے میں کہتا ہوں بھائی فون پر کمی بات کرو زندگی مست گزارو لیکن ہاں جب ریلیشن میں ہے تو فون پر باتیں ہوتی ہیں پھر سب کچھ ہی ہو رہا ہوتا ہے لیکن مسئلے ہوتے ہیں بھائی یہ فون وہ جو ہمارے گھر والے بولتی ہیں نا امیہ بولتی ہیں آنکھ خراب ہو گئی نظر خراب ہو گئی اور چلاو فون ماں تھنڈ پڑی پڑی اور چلاو فون تو یہ واقعی مسئلے ہوتے ہیں چلاو فون کی وجہ سے تو یہ منارہ کا یہ جو سارا ایشو چل رہا ہے نا یہ اوور تھنکن کے واسے اس کے دماغ میں چل رہا ہے جس کو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھانے ہی کوشش کر رہے ہیں تو یہ شو ہے بھائی یہی چلے گا اب میں ایک بات کرنے لگا تھا میرے دماغ سے سڈن ہی نکل گئی کیا بات تھی چلو نکل گئی تو نکل گئی ہے لیکن یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا ہاں میں بات کر رہا تھا کہ بگ بوس نے لڑائی اڈلوائی دو دوست ہوتے ہیں نا ایک دوست کو بولو گے نا دوسرے دوست کا چیل ہے وہ خود ہی اس سے پیچھے اٹنا شروع ہو جائے گا اس طرح کے شو میں تو ریال لائف میں اب ہر کسی کی تھنکنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے مجھے پتہ ہے کچھ لوگ تیلی لگاتے ہیں تاکہ ان لوگوں میں لڑائی پڑ جائے اور یہ شوز میں ہوتا ہے ہم نے بھی لائف شوز کیئے ہم نے بھی انٹرویوز کیئے تو اس میں تیلیاں لگائی جاتی ہیں کچھ جو نفس کے کمزور ہوتے ہیں وہ فس جاتے ہیں میرے بھی ایک دو دوست تھسے ہیں ہمارے بھی ایشوز ہوں ہیں دھکے تک ہوں ہیں شوز پر لیکن مجھے پتہ ہے عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ادھر میں نے بھی جواب دیئے ہو لیکن مجھے پتہ ہے آپ سامنے والا دوست گلتی کر گیا ہے لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ جو دو دوست ایکول ہوتے ہیں ایک کو اس کا چیلہ بولو گے تو وہ خود ہی اس سے ہٹ جائے گا پہلے وکی سے ابیشک کو ہٹایا ٹھیک ہے پھر وکی سے منہ کو ہٹایا ٹھیک ہے اب ان سب کی دوستی میں پھوٹ ڈالنے میں کون آگیا ہے بگ بوس اور یہی ریزن ہے کہ میں بور ہوں کہ بگ بوس نے سیزن کی گیمیں بہت زیادہ خراب کی ہیں یہاں پھوٹ ہر سیزن میں ڈالواتا ہے بگ بوس آسیم اور شکلہ میں شوشانت کیوں ہوں شکلہ میں لڑائی ڈالوائی بگ بوس نے ڈالی ٹھیک ہے منو منویر میں لڑائی ڈالی بگ بوس نے ڈالی ہر سیزن میں بگ بوس کو دوستیاں نہیں پسند آتی لیکن چیز کیا ہے کہ چوتھے ہفتے میں لڑائی ڈالواتی پہلے ہوتا ہم بیار میں ہفتے میں جا کر ڈالوائے ہیں ان کی دوستی کو پنپنے کا ایک موقع دیا جاتا تھا ادھر انہوں نے دوستی پنپنے ہی نہیں دی اب اس میں نا وکی اور منونا نا clever enough تھے کہ وہ سمجھ گئے کہ بگ بوس ہمیں لیدہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اندر سے وہ ساتھ ہی ہیں دوستی میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں protect کر رہے ہوتے ہیں اب جس طرح سے منارہ کی اور منونا کی ڈبیٹ ہو رہی ہے وکی بھائی نے بیج میں کچھ بولا تو منونا نے بولا آپ چپ ہو جائیں ابھی ہم دونوں کی one on one conversation ہو رہی ہے اب اگر کوئی اور بندہ ہوتا نا وہ اس چیز سے hurt ہو جاتا کہ مجھے کیوں چپ کر رہا ہے لیکن وکی is a mature enough person کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ صحیح بات کر رہا ہے اور منونا کو بھی پتہ ہے کہ میں اس کو چپ کر رہوں گا تو یہ سمجھ جائے گا باقی اور کسی کو چپ کر رہوں گا وہ ماں کی آنکھ کرنے لگ جائیں گے بہت ہی complex اپیسوڈ ہوتے جا رہے ہیں لیکن میرا clear take آپ کو سمجھ لگنے لگ گیا ہے کہ میرے favorite اب مجھے دکھنا شروع ہو گئے ہیں big boss کی بائشنس کی وجہ سے اور favorites جو ہے نا کبھی کبھی وہ issues کر جاتے ہیں اور وہ پتہ نہیں وہ top 5 میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں کیونکہ منونا ہی آج ہمیں بولتا سننا ہے کہ یہ جو نئی لڑکی ہیں یہ top 5 میں آگے کسی ایک ہی seat کھا گئی ہے اب دیکھو منونا آپ smart تو بڑے ہو لیکن big boss کچھ بھی ہو جائے اس کو top 5 میں تو جانے نہیں دیتے ٹھیک ہے کیونکہ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایسے views کے لیے آئی ہیں اور اب آپ بھی go long ہو رہے views کے لیے کہ چلو اب ایک میرا character آگا ہے مجھ سے related story آگئی ہے تو چلو تھوڑا romantic touch بھی دکھا دیتے ہیں ان کو لیکن big boss بھی چوچے نہیں ہیں ہاں میں دیکھتے ہیں دو گھنٹے کا episode big boss دیکھتے ہیں چوبیس گھنٹے کا episode اتنے چوچے تو نہیں ہیں decision غلط لیتے ہیں لیکن چوچے وہ بھی نہیں ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ لڑکی کو مجھے کب نکالنا ہے تین گفتے میں یہ لڑکی فارغ ہو جائے گی تو top 5 میں جو مجھے دکھ رہے ہیں اب اگر نیل بھٹ کو اتنا بچایا جا رہا ہے تو مجھے شک پڑا ہے کہ نیل بھٹ top 5 میں آ سکتا ہے لیکن جو میرے favorite ہے نا top 5 کے لحاظ سے منہ وکی ابیشیک نیل یہ پانچ ہو گئے ہیں لیکن بیچ میں انکیتہ بھی گئی خوش جائے گی مجھے ایسا لگ رہا ہے ہو سکتا ہے top 6 ہو جائیں پھر last haftے تک تو top 6 میں یہ لوگ پہنچنے والے ہیں منارہ بھی پہنچنے والی ہیں ساتھ لوگ تو لازمی پہنچنے والے ہیں top finale episode پھر ایک اور بات ہوئی آج کے episode میں میرے پھر سے دماغ سے نکل گی میرا دماغ میرا سر ایکچولی میں درد ہو رہا ہے میں نے بہت لیٹ episode دیکھا ہے ابھی بھی صبح کے چار بجرے ہیں چار تیس ہو رہے ہیں میں سو گیا تھا ایکچولی میں شام میں لیکن میرا نا مائگرین کی پیس خیر چھوڑو اچھا بات کیا کرنے لگا تھا میں top سے کوئی بات کر رہا تھا اب بہت بہت چوچے تو ہے نہیں کہ اس کو جانے دیں گے آگے میں ریکال کر رہا ہوں بیسی کے لیے باتیں کہ اس کو آگے جانے دیں گے اور بائی دوئے آپ لوگ لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب بھی کیا کرو ویڈیوز کو اگر اتنی لمبی دیکھ لیتے ہو اور مجھے اپنے پوائنٹس بھی بتایا کرو ایسا نہیں کہ میں صرف اپنے پوائنٹس دینے کے لیے دوں میں آپ کے کمنٹس بھی پڑھتا ہوں ان کے پوائنٹس بھی سنتا ہوں تو کمنٹ بھی کیا کریں اب بگ بوس نے بہت لوگ کی گیمز خراب کی ہیں سیزن میں لیکن یہ ہے کہ یہ بندے شائن ہو رہے ہیں اب یہ جو بندے مجھے آج اچھے لگ رہے ہیں یہ مجھے سیزن کے شروع سے ان کے کچھ ایسپریکٹس اچھے لگتے ہیں کچھ بورے بھی لگتے ہیں میں اندھ بھکت نہیں بن جاتا ہوں کہ نہیں بھائی بس آنکھیں مول دی اب یہ فیوریٹ ہو گیا اسی کو ساتھ دے نہیں منہ کو گلتی کرے گا منہ جاگے اگر کسی کو بولے گا کس حرام کے پلے نے کھانا کھایا تو وہ میرے لئے اس دن منہ بھی غلط ہے اب بھی شیخ کچھ غلط بولے گا اب بھی شیخ بھی غلط ہے بابو بابو مو بند رکھو بابو پرانا چاول نیل بولے گا وہ بھی غلط ہے وکی کچھ غلط کرتا ہے وکی بھی غلط ہوتا ہے وکی کو بھی کال آؤٹ کیا میں نے وکی پشلے آفتہ ویلن فیل ہو رہا تھا لیکن یہ وہ بندے جن میں اچھی ایسپیکٹس بھی ہیں باقی تو فلون دے گھماک گئی ہیں خیر اوورال یہ تھا ہمارا ریویو مجھے پتہ ہے میں ایک آدھی بات بھول گیا ہوں یہ مجھے کل یاد ہے گی تو ہم اس کے بارے میں کل بات کر لیں گے کیونکہ آج بھی مجھے ایک آدھی باتیں جو کل کی رہ گئی تھی وہ میں نے کر لی میرا ایسے ہی ہوتا ہے ریویو میں سکرپٹڈ گام نہیں کرتا ہوں جو دل میں بات مو پہ بات یہ نہیں کہ سکرپٹ لکھ رہا ہوں کیونکہ وہ میں انجوئے نہیں کر پاتا ہوں چیزیں مجھے انجوئے کرنی ہوتی چیزیں انجوئے کرنے کے لیے میں دیکھتا ہوں میں اور ان سے اگر پیسہ بھی آ جائے تو کیا ہو رہا ہے خیر یہ تھا ہمارا ریویو آف بیگ بوز اپیسوڈ سیونٹین اچھا لگیا لائک کریں کمنٹ کریں ڈو سبسکرائب پیسی